اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ نام کے ساتھ ولدیہ ضرور لگاتے ہیں کس کی بیٹی یا کون خالی وہ نام نہیں سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی یہ جو ہے نا ذرا لحیم شہیم تھی صیرت کے اندر بیان کیا گیا لحیم شہیم کا مطلب موٹی توڑی لمبی ہے نا ہائٹ بڑی اچھی تھی اوپر سے تندرس موٹی لمبی میں یہ باتیں کیوں ذکر کر رہا ہوں مجھے یہ میں ذکر نہیں کرتا ضرورت ہی نہیں تھی پھر بھی میں ذکر کر رہا ہوں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ لمبی تھی موٹی تھی نقریں ہمارے نوجوانوں کی اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں ہمارے نوجوانوں کی جو نقریں ہیں نا وہ نقروں پر میں ذکر کر رہا ہوں ہے نا کہ ایسا دبلی چاہیے تو ایسا ہائٹ سے ذرا کم دے تک رہنا اے رہے کامت ابھی نہیں رہنا ہے بھئی بربر نہیں رہنا بی بی کو ذرہ نیچے رہنا چاہیے وہ نوجوانوں کی بات ہے سننا تو اپنا عجیب سا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سپیشل ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو ریکویشٹ کرنا پڑے گا کیا آئی سی بنا کر کے بھئی چیز سی چیزیں مسلمان ہیں ہے نا اپنی نبی کی زندگی آپ دیکھو کسی کسی خواتین سے شادی کی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیوں کی دنیا والے جانے ہیں کہ نبی نے کسی کسی خواتین سے شادی کی صرف ایک کواری امہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی کواری صرف اور صرف باقرہ کون تھی امہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا باقی اس تمام کی تمام کوئی متعلقہ کوئی بیوہ ہے نا یہ تمام عورتیں تھیں صرف ایک کواری تھی بس آج لوگ نعوذ باللہ میں زالک ثم نعوذ باللہ میں زالک نبی کے تعلق سے کیا کیا لوگ کہتے رہتے ہیں عورتوں کے شوقین تھے نعوذ باللہ میں زالک اللہ تعالیٰ فرمائے اس لئے اتنی شادیاں کی شوقین ہوتے تمام کواری لڑکیوں سے عورتوں سے شادی کرتے ہیں بیوہ سے شادی کیوں کی ہے مطلقہ سے شادی کیوں کی ہے اپنی عمر سے زیادہ عورتوں سے شادی کیوں کی ہے یہ تو کوئی شوق نہیں ہوتا نا تو یہ سودہ بنت زمہہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ لحیم شہیم خاتل تھی اچھا یہ بیوہ تھی بیوہ ہو گئی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کی بڑی شوقین تھی یہ ایکسلین کرنے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کی کیونکہ یہ سولہ عیج تھی یعنی زیادہ عمر کی تھی تو ان کو ایسا شک ہوا حالانکہ ان کو شک ہونا نہیں چاہیئے تھا لیکن بھئی شیطان دماغ میں بات ڈالتا رہتا ہے ان کو شک ہوا کہ بھئی میں تو بزرگ ہو چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیتنی بیویاں ہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بولے کہ بھئی تم بہت بزرگ ہو چکی ہو رہنے دو تم طلاق لے لو ان کے دماغ میں ایسی بات آ گئی وہ شیطان میں بات ڈالتی ہے ان کے دماغ کے اندر تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مجھے آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیے دنیا میں ابھی میں نے کہا کہ بہت حریش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی اور ادھر کہہ رہی ہیں دنیا مجھے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں چاہیے دنیا میں مجھے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں چاہیے میں اپنی باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری متعین کی ہوئے تھے کہ فلا دن فلا بھی میں کے پاس ایسے ایسے رہنا ہے مجھے سب کا خیال کرتے تھے سب سے ملنے کے لئے جاتے تھے تو انہوں نے کہا میری باری کا جو دن ہے وہ ماں آئیشہ کو دیتی ہوں اپنی بہن آئیشہ کو دیتی ہوں چھوٹی بہن آئیشہ کو کہ آپ ان کے ساتھ مزارے ان کے پاس رہا کریں لیکن یہاں میں قربانی دے رہی ہوں مگر جنت میں میں آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہئے جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے یہ اصل بات تھی اتنی حریش تھی بولی کہ مجھے جنت میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ چاہیے میں جنت میں آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہیے اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں آپ دیکھیں کہ ایک سوکن کا خیال ایک سوکن کے تعلق سے یہ جو آج کل کی سوکنیں ہوتی ہیں وہ ایسا سوکن آپن ان کے اندر نہیں تھا اتنی بیویاں ہونے کی باوجود بھی ماں کہتی ہیں اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مجھے جو ہے سودا کے جیسے رہنا چاہیے وہ اتنی اچھی ہیں وہ اتنی نیک ہیں کہ ان کے جیسا کاشنا حالانکہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نیک عزواج مطہرات تمام کی تمام ایکسلنٹ بہترین تمام کی تمام اچھی سب کی الگ الگ خصوصیات کوئی کسی اور میں اچھا کوئی کسی اور میں اچھا سب اچھی ہیں لیکن ماں خود کہہ رہی ہیں اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں خیال ہوتا تھا کہ میں ان کی طرح رہتی تو کتنا اچھا ہوتا ان کے جیسا دل میرے پاس ہوتا تھا کتنا اچھا رہا تھا کہ یعنی اتنی اچھی ہیں اچھا ایک چیز میں بتاؤں طبقات ابن سادھ ایک کتاب ہے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے میاں بیوی کے درمیان کبھی ایسا ہونا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے بلکل ازواجی زندگی کے لئے بہت اچھی چیز ہے ہنسی مزاگ بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتی انداز میں کہنے لگی ایک دن کہنے لگی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم بولیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ شخصوں نے بولیں ہاں نماز پڑھ رہا تھا رات میں تو میں بھی پچھے آپ کے پڑھ رہی تھی ہاں تو بولیں کہ میں پچھے آپ کے پڑھ کیونکہ بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ بازو میں نہیں ٹھیر سکتی مرد مرد کے بازو میں ٹھیر سکتا ہے لیکن عورت ہے تو اس کو پچھے ٹھیرنا پڑے گا مرد پڑھانے والا بھی اکیلا ہے عورت پڑھنے والی بھی اکیلی ہے تو آگے پچھے ٹھیریں گے بازو میں بیوی نہیں ٹھیرے گی یہ اصول ہے تو پچھے ٹھری بھی تھی تو کہا کہ میں پچھے ٹھری بھی تھی آپ سمجھ کہا ہاں ٹھری بھی تھی تو تو کہا آپ جب رکو میں گئے اتنا لمبا رکو کرتے آپ اتنا لمبا رکو کی آپ مجھے ڈر ہوا کہ میرے ناک پر سے خون نکلنے لگے گا اتنا لمبا رکو کرتے آپ میں ناک پکڑ دی اپنی کی خون نکلے اگر جو تو نیچے نہ گرے آپ اتنا لمبا رکو کیے تو آپ سمجھ جو ہس پڑے بالکل آپ سمجھ مو کھول کر کے دانت پرے دکھنے لگے آپ سمجھ اس طریقے سے ایسا ہاتھ تمہاری حالت قراب ہو گئی ہے نا تو کبھی کبھار میاملی کی درمیان یہ کسی امکہ انداز ہونا چاہیے میں بار بار کہتا ہوں اور یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے الحمدللہ نوجوان موجود ہیں بچے بھی ایک دن بڑے ہوں گئی جانے تو اچھی بات ویسے بھی آکر کے بچے کچھ زیادہ ہی جانتے پہلے والی بات تو ہے نہیں پہلے کے دور میں جیسے ہوتا تھا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ایک نسخہ ہمیشہ یاد رکھئے دن بھر میں بیوی سے اچھے انداز سے گفتگو ہنس بول کر کے دس بارہ مرتبہ ضرور کیجئے محبت کا اظہار محبت کا انداز دن میں کئی مرتبہ اختیار کی اس سے ماحول گھر کا اچھا رہتا ہے ہے نا وہ جو گرم ماحول رہتا نا اس کے بجائے تھنڈا ماحول رہتا ہے ہے نا کبھی اسی غلطی مت کیا کیجئے کہ جو ہے اب آپ چہرے پر شکن لے کر کے پیشانی جو ہے آپ شکن لے کر کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں گصے سے باہر کی جتنی ٹاپکس ہیں باہر کا جتنا گصہ ہے باہر کا جتنا اسٹریس ہے وہ سب گھر میں جا کر کے نکالیں بے خوب مرد کی نشانی باہر کی جتنے پرابلمس ہیں گھر میں جا کر کے وہ پورے باہر کی پرابلمس ہیں وہ گھر میں جا کر کے گھر کا ماحول خراب کرو کی بڑی پریشانی ہے ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ہے نا محبت کے زیادہ کرنا چاہیے کھانا اچھا نہیں بناو نا تب بھی بولو کی ایک لکمہ کھا کرے اے ماشاءاللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بہترین کھانا بنایا یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہے بیوی کو راضی کرنے کے لئے جھوٹ بول سکتے ہیں یہ نبی کی حدیث ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ شریعت نے اجازت دی ہے یہ نبی کی حدیث ہے کہ چند مواقعیں ایسے ہیں جہاں جھوٹ بول سکتے ہیں جس سے جنگ کے اندر جھوٹ بول سکتے ہیں دو بھائیوں کو آپس میں ملانے کے لئے جھوٹ بول سکتے ہیں تھوڑا سا بڑا سا نہیں کہ باپ نے بمپوڑ جائے تھوڑا سا جھوٹ بول سکتے ہیں کہ اس کو جا کر کے بولو کہ بھائی آپ کا بھائی آپ کو بہت یاد کرتا ہے آپ خالی پیلے اس سے دشمنی کیے ہوئے ہو حالانکہ اس نے یاد نہیں کیا مگر پھر بھی آپ ملانے کے لئے کہہ رہے ہو کہ آپ کا بھائی جب بھی کچھ کھاتا ہے آپ کو یاد کرتا ہے میرے بھائی کو پسند تھا اس کے پاس جاؤ اے آپ کا بھائی آپ کی تعریف کر رہا تھا کہیں کو تم نہیں بول رہے اس سے مل نہیں رہے اس طریقے سے دونوں کو ملاؤ اتنا جھوٹ چلتا ہے نا بہت بڑا جھوٹ نہیں بول دینا کہ بات میں معلوم ہو تو پھر چلالا ہی ہو جائے اور بیوی کو رازی کرنے کے لئے بیوی کو خوش کرنے کے لئے چھوٹا جھوٹ بول سکتے ہیں بہت بڑا جھوٹ نہیں بولنا کہ میں نو لخار ہار لے کر آوں گا پھر نہیں لا سکے تو پھر کھوڑ جاتی مس بہت بڑا جھوٹ نہیں بولنا ہے نا ایتیاس بہرحال دیکھئے اب میں ذکر کر رہا تھا سودہ بنت زمعہ ہماری جو ماں امہات المومنین میں سے ان کا تذکرہ ایک خاص بات اور بھی یاد رکھیں یہ کاروبار بھی کرتی تھی ہاں عورتیں یہ بھی جانے یہ ہماری ماں جو تھی یہ کاروبار بھی کرتی تھی اور کاروبار کیسا بہت مشقت والا کاروبار یہ چمڑے کا کاروبار کرتی تھی مگر جو چمڑا جانور کا ہوتا تھا اس وقت جانور زیادہ کٹتے تھے کھانے میں زیادہ استعمال ہوتے تھے کیونکہ اناج کم ہوتا تھا گوش زیادہ ہوتا تھا تو چمڑے زیادہ ہوتے تھے تو چمڑے کو صاف کرنا یعنی لیدر کا کام کرتی تھی یہ جو راو میٹریل ہوتا ہے لیدر کا پھر اس کے بعد اس سے کیا کیا بنتا ہے تو راو میٹریل انہوں تیار کرتی اچھا کمال کی بات کیا معلوم صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ چمڑے کا کاروبار کرتی تھی چمڑے کو صاف کرتی تھی محنت سے مگر پھر بھی بہت صاف ستری رہتی تھی دور و حالہ کی الگ الگ چیزیں جو آدمی کام ہی کرے اتنا مشقت والا اور اتنا چمڑے کو صاف کرنا یہ وہ تو کیسے وہ صاف ستری رہ پائے گا لیکن پھر بھی ان کی نیٹنس کی تعریف کی گئی حدیث کے اندر پھر بھی نیٹ رہتی تھی اب وہ خواتین اس سے نصیت حاصل کریں جو کہتی ہیں کہ بچے بہت زیادہ ہیں نا اس لیے میں صاف ستری رہ نہیں رہ پاتی ہوں کیا کروں ہے نا وہ خواتین عبرت اور نصیت حاصل کریں نا جو کہتی ہیں کہ بچے بچے چھوٹے ہیں جس کے پر سے نواز نہیں پڑھ پاتی ہوں میں عبادت نہیں کر پاتی ہوں میں ایسا نہیں ہو پاتا طبیعت خراب رہتی ہے تو زیادہ کام نہیں ہو پاتے بغیرہ بغیرہ اتنی محنت والا کام کرتی تھی اچھا اس سے جو انکم ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی تمام کے تمام انکم کو خیرات کرتی تھی خواتین کے لئے نصیت ہے اس میں خواتین کے لئے نصیت ہے محنت سے کماتی تھی اور صدق و خیرات کرتی تھی تمام مال اللہ کے راستے میں خرج کر دیتی تھی تمام مال اللہ کے راستے میں خرج کر دیتی تھی عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے سن بائیس ہجرے میں چار سال یہ اکیلی بیوی تھی چار سال آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی پچیس سال اکیلی بیوی تھی اس کے بعد یہ چار سال اکیلی بیوی رہی اور پھر ان کے انتقال کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی شادیہ کی مدنی زندگی میں آکر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جلدی جلدی ہوا ہے یہ دونوں شادیاں ذرا گائب اس میں زیادہ ہے پانچ احادیث ان سے مروی ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں وہ پانچ احادیث ان سے مروی ہیں یہ صدق و خیرات بہت زیادہ کرتی تھے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے اتنی بھی گفتگو میں کروں صرف آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ماؤں میں سے ہماری جو مائیں ہیں دو کا تذکرہ میں نے کیا ہے باقی تمام کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل نہیں ہیں اس کے بعد جو تاک رات پرسوں انشاءاللہ ہم کریں گے مینا خواتین بھی یہ بات کو یاد رکھیں کہ موجود رہیں دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں کیونکہ یہ ان کے لئے خاص طور سے بہت ساری خواتین کی شکایت بھری باتیں مستق پہنچ رہی تھیں کہ صرف خواتین کے لئے کچھ نہیں بولا جا رہا ہے مردوں کے لئے امومن بولا جا رہا ہے اس میں عورتوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن سپیشل خالی خواتین کے لئے خاتون کے اوپر لیڈیز کے اوپر اس پر ٹاپک بات نہیں کی جا رہی ہے تو لیجئے بہترین انوان ہیں اور بہترین باتیں ہیں تمام لوگوں کے لئے بالخصوص خواتین کے لئے بالعموم تمام لوگوں کے لئے امہات المومنین کی زندگیاں مختصر اور یہ میں مختصر ذکر کر رہا ہوں یہ لمبی بات ہو جا رہی ہے نا یہ مختصر ہے مختصر اگر بتفصیل بیان کریں گے تو ہر ایک نام کے لئے الگ گھنٹہ چاہیے ہر ایک نام کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم جو ہے ان باتوں سے عبرت و نصیت حاصل کریں باری تعالیٰ ہمارے گھروں کی خواتین کو بھی ان کے جیسا بنا دے یا ان کی صفات کا حامل بنا دے باری تعالی ہمیں بھی نیک بنا دے کیونکہ ہم لوگ خاری بس ان کو چاہیتیں وہ اچھی ہو جائیں اور ہم کسی بھی رہے چلیں گا نہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اچھا بنائیں ہمیں بھی نیک صالح بنائیں بہترین جو ہے ایک بیٹا ہے تو بیٹے کے حصے سے بہترین ایک شہر ہے تو بہترین شہر ان کو بھی ایک بہترین بیٹی ہے ایک بہترین بیوی اور بہترین ماں بننے والا بنائیں اللہ تعالی ہماری عبادتوں قبول فرمائے امین و خردوانا الحمدلہ